پاکستان کو ہیڈرو پاور کی بے پناہ صلاحہ سے نوازا گیا ہے جو زیادہ تر دریائے سندھ پر شمالی پہاڑی سلسلے میں موجود ہے تین ہزار کلومیٹر سے لمبا دریائے سندھ دنیا کے طویل ترین دریاؤں میں سے ایک جب کہ پاکستان کا سب سے بڑا دریائے ہے وابڈا کے مطابق انڈس بیسن میں ساٹھ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ کی ہیڈرو پاور جنریشن صلاحیت موجود ہے جس کے لئے کچھ منصوبوں پر عمل درامت کا آگاز حال ہی میں کیا گیا ہے بھونجی ڈیم منصوبہ بھی انہی میں سے ایک ہے جو گلگت بلتیستان کے خوبصورت علاقے میں واقع ہے یہ بھی پاکستان کے سب سے اہم ہیڈرو پاور منصوبوں میں سے ایک بننے کے لئے تیار ہے پراجیکٹ سائٹ دیامیر بھاشا ڈیم کے آپسٹریم گلگت بلتیستان سے 83 کلومیٹر اور اسلام آباد سے 610 کلومیٹر کے فاصلے کے ساتھ دریائے سندھ پر واقع ہے اس منصوبے کو دریائے سندھ کے 40 کلومیٹر لوب کو 8 کلومیٹر کی ہیڈریس ٹرنل کے ذریعے استعمال کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے منصوبے کی فیزبیلٹی سٹڈی کے لئے برطانیہ کی قومی اور بینالو قومی شہرت یافتہ انجیننگ فرم میکڈونل اور پاکستان سے ڈیولپمنٹ منیجمنٹ کنسلٹنس نے پراجیکٹ کی مشترکت اور پر رپورٹ مکمل کر کے وابڈہ کو جمع کرائی تھی اس رپورٹ کے تحت بونجی ڈیم کی پیداواری صلاحیت کو 5400 میگا وارٹ سے بڑھا کر 7100 میگا وارٹ کر دیا گیا تھا بونجی ہیڈرو پاور منصوبہ بھی انڈرگرون ٹرنلز پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے جس کی ایک مثال نیلم جیلم ہیڈرو پاور پروجیکٹ جو آزاد کشمیر میں واقع ہے جس میں فرانسیس قسم کی 242.25 میگا وارٹ چارٹ ربین انڈرگرون ٹرنلز میں نصب کی گئی ہیں نیلم جیلم منصوبے میں سرنگ کا ایک پیچیدہ نظام دریائے نیلم سے پانی کو دریائے جیلم کی طرف مورتا ہے اس نظام میں 19.6 کلومیٹر جڑواں سرنگیں جو دریائے جیلم کے نیچے سے گزرنے کے بعد 8.94 کلومیٹر کی واحد ٹرنلز میں تبدیل ہو جاتا ہے ان ہیڈرس ٹرنلز کے آخر میں پاور ہوسٹ بنایا گیا ہے اور لاسٹ میں 3.55 کلومیٹر کی ایک ٹیلرس سرنگ جو پانی کو واپس دریائے میں ڈال دیتی ہے نیلم جیلم ہیڈرو پاور پروجیکٹ کا پہلا جنریٹر 2018 میں چلائے گیا اور پورا پروجیکٹ آگاس 2018 تک مکمل ہو گیا تھا پلانٹ سلانہ تقریباً 5.15 بلین یونٹ بجلی پیدا کرتا ہے منصوبہ ایک رن آف دی ریور پروجیکٹ کے طور پر اس کا ماحولیاتی اثر کم سے کم یعنی 90 فیصد کم زیر زمین ہے موزنان دین بونجی ہیڈرو پاور بھی ایک رن آف دی ریور منصوبہ ہے جس کے تحت 200 میٹر آر سی سی گرائیوٹی ڈیم پانچ ہیڈری اسٹرنلز دو ڈائیورجن ٹرنلز دس پریشر شافٹ ایک دیو حیکل زیر زمین پاور ہوس بیس فرانسیس ٹربائنز اور چار تیل اسٹرنلز شامل ہوں گی ڈیم رولر کمپیکٹن کنکریٹ کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ایک گرائیوٹی ڈیم ہے جس کا مطلب ہے کہ پانی کے دباؤ کو برکی توانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے دو سو باون ملین کیوبک میٹر گنجیش والے آبی زخیر کو تقیبین بارہ کلومیٹر موجود گلگت سکردو روڈ کو دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت ہوگی جو ریزارویر سے ڈوب جائے گی اس کا پاور انٹیک دھانچہ ڈیم کے بائیں کنارے پر واقع ہے جس کی چوڑائی چھ میٹر اور انچائی دس میٹر ہے ڈیم میں انتہائی سلاب گزرنے کے لئے مرکزی طور پر واقع گیٹر سپیل ویز جبکہ سیڈیمنٹ کو بہانے کے لئے درمیانی اور نیچلی سطح کے سلوفز گیٹز ڈیزائن کیے گئے ہیں رولر گیٹز کو آٹھ کلومیٹر طویل پانچ ہیڈرس ٹرنل سے جوڑا گیا ہے جن میں سے انیس سو کیوبک میٹر فی سیکنڈ پانی گزرنے کی صلاحیت ہوگی ان ڈسچارج ٹرنلز کا خطور گیارہ شرہ چھ میٹر جنہیں ڈل اور بلاسٹ کی تقنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کیا جا رہا ہے بونجی ہیڈرو پاور پروجیکٹ میں ہیڈرس ٹرنلز کا ایک وسیع نیٹورک ہے جسے پاور ہاؤس تک پانی کے بہاؤں کو بہتر بنانے کیلئے ڈیزائن کیا گیا ہے پاور پروجیکٹ کی پانچ ہیڈرس سرنگیں جن کی لمبائی آٹھ کلومیٹر ہے جو پاور ہاؤس تک پانی کی موسر ترسیل کو یقینی بناتی ہیں انٹرنلز کا کتر دس میٹر ہے جو پانی کے کافی بہاؤں کی اجازہ دیتا ہے ایک آلہ درجے کے بونجی ہیڈرو پاور پروجیکٹی سرنگیں ڈیم سائٹ پر درہ سندھ اور گلگت کے سنگم کے قریب میمنے پول سے تقریباً چوالیس کلومیٹر کے فاصلے پر تنگ گھاٹی میں واقع ہے انٹرنلز کے ذریعے پاور ہاؤس کو پانی فراہم کیا جاتا ہے پاور ہاؤس کمپلیکس چٹان کے اسی میٹر اور دریا کے بائیں جانب کی سطح سے تقریباً چار سو میٹر نیچے تین غاروں پر مشتمل ہے اس میں ٹربائنز جنریٹر اور زیلی آلات کے ساتھ ساتھ دو کنٹرول روم تعمیر کیے جائیں گے بونجی ہیڈو پاور پروجیکٹی پاور سٹیشن کو بیس فرانسس قسم کی ٹربائنیں ناصب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے موزن ردیرین ہیڈو الیکٹرک پاور جنریشن میں کئی قسم کی ٹربائنیں استعمال کی جاتی ہیں ہر ایک مختلف حالات اور ضروریات کے لیے موضوع ہیں پہلے نمبر پر فرانسس ٹربائن ہیڈو ٹربائنز کی سب سے عام قسم ہے یہ درمیانے درجے سے لے کر انچائی والے پانی کے بہاؤ پر استعمال ہوتی ہیں جو انتہائی موثر بہاؤ کے حالات کی ایک وسیع رینج کو سنبھال سکتی ہیں پاکستان میں یہ ٹربائنز تربیلہ اور منگلہ ڈیم میں استعمال کی گئی تھیں دوسرا نمبر پر پیلٹن ٹربائنز ام پلس ٹربائنز ہیں جو انچائی سے آنے والے بہاؤ کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ پہاری علاقوں کے لیے مثالی ہیں جہاں پانی بڑی بلندیوں سے گرتا ہے پاکستان میں سوکی کناری ہیڈرو پاور پرجیکٹ پر پیلٹن قسم کی ٹربائنز استعمال کی گئی ہیں تیسرے نمبر پر کپلان ٹربائنز مہوری بہاؤ کے لیے بنائی گئے ہیں جو کہ کم انچائی اور زیادہ بہاؤ والی جگہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ ٹربائنز بہاؤ کے حالات کی ایک وسیع رینج پر موسیر طریقے سے کام کر سکتی ہیں چوتھے نمبر پر ٹرگو ٹربائنز پیلٹن ٹربائنز کی طرح ہوتی ہیں لیکن یہ زیادہ بہاؤ کی شرعہ کو سنبھال سکتی ہیں جو درمیانی انچائی کے بہاؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں پانچویں نمبر پر کراس فلو ٹربائنز یہ چھوٹے ہیڈو پاور پرجیکٹس کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور کم سے کم انچائی کے بہاؤ کے لیے موضوع ہیں یہ ڈیزائن میں آسان ہے اور مختلف بہاؤ کے حالات کو سنبھال سکتی ہیں بونجی ہیڈو پاور پرجیکٹ پر تین سو پچاس میگا وارڈ کی صلاحیت والی ٹربائنز استعمال کی گئی ہیں جو کل ملا کر 7100 میگا وارڈ بجلی پیدا کریں گی منصوبے کا پاور ہاؤس زیر زمین واقع ہے جو پانی کے موثر بہاؤ اور توانائی کی پیداوار کو یقینی بنانے کے لیے ہیڈریس اور ٹیل ریس رنگوں سے منسلک ہے بونجی ہیڈرو پاور پرجیکٹ کا پاور ہاؤس ایک مضبوط اور موثر سہولت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو جدید انجیننگ کے اوصولوں کی آقاسی کرتا ہے ڈانسٹریم پاور ہاؤس کا گار 560 میٹر لمبا اور 18 میٹر چوڑا ہے جس میں ٹربائنز کے ساتھ 64 سنگل فیز ٹرانسفارمرز لگائے جائیں گے جن میں سے 60 استعمال میں جبکہ 4 سپیر ہوں گے یہ ٹرانسفارمرز بجلی کو ہائی وولٹیج کرانٹ میں تبدیل کرنے کے بعد گیس انسولیٹل لائنوں کے ذریعے نیشنل گریڈ میں منتقل کریں گے ٹربائنز سے گزرنے کے بعد پانی دریائے سندھ میں 5 ٹیل ریس ٹرانلوں کے ذریعے واپس ڈال آ جائے گا ٹیل ریس ٹرانل ہیڈرو پاور سسٹم کا ایک اہم جوزہ ہے جسے ٹربائنز سے گزرنے کے بعد دریائے سندھ میں پانی واپس خارج کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو 7000 کیوبک میٹر فی سیکنڈ پانی گزارنے کی صلاحت رکھتی ہیں اور ان کی لمبائی 1.7 کلومیٹر ہے بونجی ہیڈرو پاور پوجیکٹ کی ٹیل ریس سرنگے ٹربائنز سے گزرنے کے بعد پاور ہوسے پانی کو موسیر طریقے سے نکالنے کے لئے ضروری ہیں تاکہ ہیڈرس ٹرنل کی پیش رفت کو تیز کیا جا سکے یہ ایک جدید ٹرنل ہے جسے ہیڈرس ٹرنل کے متوازی ڈیزائن کیا گیا ہے بونجی ڈیم کی تعمیر پر تقریباً 8.1 بلین ڈالر لاغت کا تخمینہ لگایا گیا ہے توقع ہے کہ اس سرمایہ کاری سے خاطرخواہ معاشی فوید حاصل ہوں گے باشمول تعمیراتی مراحل کے دوران ملازمتیں پیدا کرنا اور ملک کے لئے قابل اعتماد اور پائدار توانائی کے ذرائع کی فراہمی شامل ہے ڈیم سے سالانہ توانائی کی پیداوار 24,088 گیگا وارٹ آور ہونے کا تخمینہ ہے جیسے فوسل اندھن پر پاکستان کے انحصار کو کم کرنے اور گرین ہاؤس گیسوں کے کم اخراج میں مدد ملے گی بونجی ڈیم پاکستان کی توانائی کی سلامتی کے لئے سٹریرجک اہمیت کا حمل ہے دریائے سندھ کی قابل تجدید توانائی کی صلاحت کو بروعے کا لاتے ہوئے اس منصوبے کا مقصد ملکی توانائی کی دائمی قلت کو دور کرنا سنتی اور اقسادی ترقی میں مدد کے لئے مستحکم بجلی کے پیداوار فراہم کرنا ہے مزید بنا یہ ڈیم سلاب پر کاؤ پانے اور آپاشی میں اہم کردار ادا کرے گا جسے خطے میں ذریع شعبے کو فائدہ پہنچے گا منصوبے کی تیاری کا آگاز 2009 میں کیا گیا تھا اور سٹائنمنٹ مقررہ وقت سے پہلے کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا ہے منصوبے پر بہت سی پیش رافت ہو چکی ہے امید ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا بجلی کا منصوبہ جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا